اپوزیشن کے سطیفوں پر الیکشن کی باتیں حکومت کیا سوچ رہی ہے کبل از وقت سینٹ الیکشن کون خوف زدہ حکومت یا اپوزیشن بھارتی ایجنسی رو پاکستان سمیت خطے میں دہشت گردی میں ملفز بھارت کال سینٹرز کے سریعے غیر ملکیوں کو لوٹنے میں مصروف اور سٹریٹ کرائمز میں تیزی کیا پولیس جنائم کی روک تھام میں ناکام شہر قائد میں بڑھتی وارداتوں کی وجہ کیا اور جی ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں اور ملک میں موسم تو سرد ہوتا جا رہا ہے لیکن ملکی سیاست کافی گرم نظر آ رہی ہے اپوزیشن کے جل سے بظاہر تو ناکام نظر آ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن بڑی کامیاب ہے بقول اپوزیشن کہ ہم حکومت کو گرا دیں گے پہلے کہا جا رہا تھا دسمبر میں ختم ہو جائے گی پھر جنوری کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے اب صورتہ لانگ مارچ کی طرف جاتی ہے نہیں جاتی لیکن اس سے پہلے سینٹ کے انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب نے شوف اینڈ کے ذریعے سینٹ الیکشن کا کہہ دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کروائیں گے اس کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں مریم نواز نے بھی گزشتہ روز انہوں نے کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن ایک مہینہ پہلے کروائیں یا بعد میں عمران خان اپنی حکومت کو نہیں بچا سکیں گے لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ قبل از وقت سینٹ الیکشن کون خوف زدہ ہے حکومت خوف زدہ ہے یا اپوزیشن خوف زدہ ہے اور سب سے اہم سوال کہ کیا حکومت کے پاس قبل از وقت سینٹ الیکشن کروانے کے اختیار ہے اس پر ہم بات کریں گے ساتھی ساتھ کچھ اس پر بھی بات کریں گے کہ ساری صورتحال میں مل کیا رہا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ملک کی ترقی ہے عوام کو ریلیف ملنا ہے ملک میں جو پالیسیز ہیں وہ بہتر ہونا ہے لیکن ہمیں نظر یہا رہا ہے کہ صرف اپوزیشن اور حکومت آپس میں ہی محاضرائی کا سلسلہ جاری ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوائے وقت ضائع ہونے کے تو اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں مجھے جوائن کے پرگیم میں ویڈیو لنک کے ذریعے تجزہ کر رہے ہیں سینئر انکر پرسن ہے امیر عباس صاحب نے امیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا امیر صاحب اس ساری صورتحال کو آپ ذرا تھوڑا سے الیبریٹ کیجئے آپ کو کیا نظر آئے پچھلے کچھ ٹائم سے محاضرائی کا سلسلہ ہی چل رہا ہے ملک آگے بڑھنے کی بجائے اب تو لگ رہا ہے کہ شاید وہیں پر رگیا ترقی ہو ہی نہیں پا رہی ہے بہت شکریہ دیکھیں جس وقت ملک کو آگے لے جانے کی آپ بات کرتے ہیں لیکن سیاستدانوں کی اپروچ سیلف سینٹرک ہو جائے سیاستدانوں کی اپروچ اقتدار کو قائم رکھنے کی اور اقتدار کو حاصل کرنے کی ہو جائے تو پر ملک کو کون آگے لے کر جائے گا حکومت اپنی گورننس کے اوپر قابو نہیں آ رہی ہے اور وہ اپنی گورننس فیلئر کو چھپانے کے لیے سارا دن آپوزیشن کو چور چور نواز شریف کو چور آصف زرداری کو چور بھائی ہم نے مان دیا نواز شریف چور ہے ہم نے مان دیا آصف زرداری چور ہے اب اور آپ کیا چاہتے ہیں اب لوگ نواز شریف آصف زرداری کو سڑک پر اٹھا کے جوتے تو نہیں مار سکتے تھے آپ نے کہہ دیا چور ہے ہم نے مان دیا چور ہے اب آپ چور چور کہنے کے لیے تو نہیں اقتدار میں آئے تھے تو آپ نے گورننس پر کام کرنا تھا وہ گورننس پر کام نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف اوپوزیشن ہے تو وہ بلا شبہ اپنی چوری بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے اور ان کی نیت کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دھانلی کے خلاف باہر نکلے تھے نا حکومت دھانلی کی دھانلی کے خلاف ایک قانون لاری ہے یہ کہتے ہیں ہم اس میں سافت نہیں دیں گے حکومت کا تو یہ ہے ان کی سنجید کی یعنی آپ کی وہ سینٹ جس کے اوپر ہر تین سال کے بعد الیکشن میں جس کے مو پر کالک ملی جاتی ہے جس پر لانک پرسائی جاتی ہے کہ یہاں پر منڈیاں لگتی ہیں یہاں پر بکاؤ مال آکے بیٹھتے جو پیسے دے کر اور سینٹر بنتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں ہر سینٹر ایکشن میں اگر یہ حکومت اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے اور سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے سے جو گند مشتا تھا اب شو آف ہینڈ کی طرف جا رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہیں آپ تو خود چاہتے تھے کہ دھانلی نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا حکومت کے دو قدم پر آپ کو چار قدم آگے چل کے بات کرنی چاہیے تھی لیکن آپ مریم کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے شو آف ہینڈ تو یہ دونوں طرف سے ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بدنیتی نظر آ رہی ہے اور اس میں ظاہری بات ہے پس پاکستان کے لوگ رہے ہیں اور اس میں آپ کا ملک پس ہے ان کا آپ چوبے بلی کا کھیل چلتا رہے گا پہلے دو لوگوں کی باریاں تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب ان باریوں میں ایک تیسری پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے اب یہ تین باریاں چلیں گی تو اب یہ باریوں کا ہی کھیل ہے پہلے بھی باریوں کا کھیل تھا اور ابھی بھی باریوں کا کھیل تو کیا عمیر صاحب حکومت کے پاس قبل از وقت سینٹ الیکشن کروانے کا اختیار ہے یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں لیکن حکومت تو نہیں خود سے تو نہیں کرواری حکومت تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سے یا کہیں سے کوئی ایسی لیگل ورڈکٹ حاصل کرے گی تو اس کے بعد کروائے گی اور قبل از وقت کیا ہے مارچ میں الیکشن ہوں انہیں حکومت اگر فروری میں کروا دیتی ہے تو برحال حکومت کو بھی نہیں کروانے چاہیے اس میں کوئی اس وجہت کا فائدہ نہیں ہے اور اگر انہوں نے مارچ میں حکومت کرانی ہے وہ جنوری میں کرا دیں گے اگر وہ کرا سکتے ہیں اگر وہ جنوری میں نہیں کرا سکتے تو وہ مارچ میں بھی نہیں کرا سکتے تو مارچ میں الیکشن ہونے دیں آپ تو بعض وقت حکومت کی بھی سٹریٹیجی کی سمجھ نہیں آتی ہے آپ الیکشن کیوں کروارے ہیں ایک مہینہ یا دو مہینے پہلے؟ کیا آپ خوف کروائیں کہ وہ آپ کی حکومت گرہ دیں گے؟ تو یہ جو شوف ہینڈز کی بات کی جاری ہے؟ شوف ہینڈز کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کے نقاد ممکن ہے اور شوف ہینڈز کی جو بات کی جاریے کیا حکومت کو اپنے عراقین پر بھروسہ نہیں ہے؟ بلکل حکومت کے اپنے عراقین کی اوپر حکومت کو بھروسہ نہیں ہے اور چیئر بین سینٹ صادق سنجدانی کے خلاف جو تحریک ہے تو میں تو بہن رہی تھی اس میں کس نے چھوڑا قوم پا تھا؟ پیپلز پارٹی نے اس میں ساری اوپوزیشن نے سینٹ میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہمیں پنسا ہے تو جب تحریک پیش ہوئی تھی تو ووٹ پورے تھے جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹ جو ہے وہ کم ہو گئے تو یہ دونوں طرف سے ہمیں اس بیعث میں جانے ہی نہیں چاہیے کہ کس کو کس پر اعتماد نہیں ایک مشکوک عمل رہا ہے نا ہر الیکشن اگر وہ مشکوک عمل ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو اب اس میں کڑے نکالنے کی لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ کہ فلاں کو فلاں پہ شک ہے ہم ٹھیک ہے شک ہے دونوں طرف سے لوگ جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں بکتے ہیں خریدتے ہیں تو جب یہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے دیں اب اس میں لا یعنی قسم کے بیس کو شروع کی جا رہی ہے تو امیر صاحب سینٹ جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے مختلف حب سوالات جنم لینے لگ گئے ہیں پہلے حکومت کی طرف سے کہا گیا خان صاحب نے جب اعلان کیا اس کے بعد آپوزیشن کا رد عمل بھی سامنے آنے لگیا دو چیزیں ہیں ایک تو مریم نواز جو بیان دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ درست ہے شو آف اینڈ کے خلاف ہم نہیں آئے لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ درست نہیں ہیں ایک تو کیا مقاصد ہو سکتا ہے یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے اور دوسرا قبل از وقت سینٹ الیکشن کروان میں حکومت کو کسی قسم کے چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت قبل از وقت کروائے گی ظاہری بات ہے حکومت کو سپریم کورٹ سے یا جو بھی اس کا لیگل ایک اوبلیگیشن ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا کہ وہ کروا سکتی ہے یا نہیں کروا سکتی ہے اس پر اگر سپریم کورٹ انٹرپٹیشن کر دیتی ہے کیا آپ کروا سکتے ہیں ایک ماہ پہلے یا دو ماہ پہلے یا چند ہفتے پہلے تو حکومت کروا دے گی حکومت کے سامنے تو صرف ایک ہی رکاوٹ ہو سکتی ہے لیکن حکومت کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بظاہرن سوائے ایک کانٹروورسی کرنے کے جو حکومت نے کانٹروورسی کرتی اور آپ آپوزیشن کو فار نتنگ ویٹیج دے رہے ہیں کہ شاید آپ ان کے خوف سے پہلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ آپ کی حکومت نہیں گیا سکتے یہ بات تیہ ہے اور وہ اسمبلی زیادہ سے زیادہ وہ سندھ اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں گے پیپلز پارٹی کے علاوہ تو اس وقت کوئی اسمبلی ڈیزولف نہیں ہو سکتی تو اگر سندھ اسمبلی ڈیزولف ہو جاتی ہے تو جو سندھ اسمبلی کے جو جو وہ الیکٹرل کالج ہے سینٹ کا وہاں ووٹنگ نہیں ہوگی پنجاب سے مرکز سے خیبر پختون خاصی اور بلوچستان سے سینٹرز منتخب ہو جائیں گے تو اس میں کسی قسم کی حکومت کو پریشانی کا مظاہرہ کرنا نہیں شاہیئے تھا جب حکومت آپ دیکھیں اب تک چھے جلسے کی ہیں آپوزیشن نے جب حکومت ان چھے جلسوں میں نہیں گر سکی اس کے علاوہ گلگت بلکستان کا الیکشن ہوا زبردست کیمپین چلائی بلاول نے اور مریم نے حکومت نہیں گری اس کے علاوہ انہوں نے ریلیز کی ہیں کارنر میٹنگز کی ہیں حکومت نہیں گری تو جب حکومت سارے امتحان یا آزمائشوں سے سرخرو ہو کر سامنے آ رہی ہے تو سینٹ کے الیکشن کے اوپر ہاتھ پاؤں حکومت کے پھولنے یہ ایک پولٹیکل جیسٹر ہو سکتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے حکومت کی تو اگر ہم آپوزیشن کی بات کریں تو میرے باہر صاحب آپ جلسے ہم نے دیکھے ہیں اس پر نئی بحث کریں گے کہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد کیا پی ڈی ایم لانگ مارچ کامیاب کرا سکے گی کیا لاحے عمل کیا ہو سکتا ہے اوپوزیشن کا باگ ہے دیکھیں جلسے جو ہیں نا ان میں عموماً تعداد اور طرح سے نظر آتی ہے جب مارچ ہوتا ہے تو مارچ میں تعداد اور طرح سے نظر آتی ہے مارچ میں بعض اوقات کم لوگ بھی ہوں تو وہ زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں چونکہ میں نے قادری صاحب کا مارچ بھی خود کور کیا عمران خان صاحب کا بھی لانگ مارچ کور کیا جماعت اسلامی کے مارچ بھی کور کیا ہیں اور بھی اس طرح کی ریلس تو مارچ میں لوگ زیادہ نظر آتے ہیں لیکن جب یہ لوگ پہنچیں گے اسلام آباد تو یہ رہا میدان یہ رہا کھوڑا پتا چل جائے گا نا کہ وہاں پہ ملتان جلسے جتنے لوگ تھے یا وہاں پہ لہور جلسے جتنے لوگ ہوں گے تو سب سامنے آ جائے گا جہاں تک حکومت گرانے کا تعلق ہے تو حکومت صرف ایک طریقے سے گر سکتی ہے قانونی طریقے کی بات کروں اگر آپ نے غیر قانونی طریقے بجانا ہے تو وہ سب کو معلوم ہے اس کا کیا حال ہے لیکن قانونی طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے عمران خان کے خلاف جب تک عمران خان کے پاس ایک چھوٹ بہتر سیٹے ہیں آپ کی نو کانفیڈنس مومنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی تو آپ لے کر آ جاتے اب تک تو وہ یہ تو نہیں لاسکے عمران خان کے پاس اس وقت کوئی 179 یا 180 کے قریب لوگ موجود ہیں اکتر میگل صاحب کی پارٹی کے لوگ نکال دیں اگر ہم اور اگر آپ ان میں سے چار پانچ لوگ اور بھی توڑ دیں آپوزیشن پھر بھی حکومت کے پاس 172 لوگ موجود ہیں جب تک 172 ہیں تب تک حکومت جو ہے وہ قائم ہے اب 172 بھی اگر نہیں رہتے اس سے بھی کم ہو جاتے ہیں تو ان کو قورم پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا قورم یہ تب پوائنٹ آؤٹ کریں گے اگر یہ اسمبلیوں میں ہوں گے اگر یہ اسمبلیوں میں ہی نہیں ہوں گے اسطیفہ دے چکے ہوں گے تو حکومت کے اپنے لوگ تو اپنے خلاف قورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے قورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا اسمبلی چلتی رہے گی تو یہ ایک تھوڑا پولٹیکل کھیل بھی ہے اور ٹیکنیکل کھیل بھی ہے تو حکومت نہ لانگ مارچے گی امیر باہ صاحب آخر میں حکومت کے پاس ابھی کیا کرنا چاہیے کیا حکومت پی ڈی ایم کو مذاکرات کی دعوت دینے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں اسطیفوں کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کیا سوچ رہی ہے میرا خیال ہے حکومت ان کو ایکسپوز کر رہی ہے حکومت نے شروع میں کانفیڈنس گین کر لیا تھا جو شروع کے دو تین جلسے تھے حکومت نے کانفیڈنس گین کیا لگیوں رہا تھا کہ شاید ان جلسوں میں لاکھوں لوگ ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے تھے کیونکہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی نون لیگ دو نیشنل پارٹیز ہیں اس اتحاد کے اندر پھر آپ ریجنل پارٹیز کو دیکھ لیں جس میں جی ایو آئی فے اور اے این پی دو بڑی علاقہ ہی جماعتیں ہیں پاکستان ان کے مختلف علاقوں میں پاکٹس میں ووٹ بینک ہیں یہ چار جماعتیں اور اس کے علاوہ باقی سات جماعتیں جب یہ پچاس ساٹھ ستر ہزار سے اوپر کوئی جلسہ نہیں لے کر جا سکی اب تک چھے جلسوں میں سے کوئی جلسہ اس اوپر نہیں گیا تو حکومت کو کانفیڈنس ملا ہے اور حکومت شاید ان کو ایکسپوز کر رہی ہے ان کو تھکا تھکا کر مارے گی دیکھیں حکومت تو اپنی جگہ پر قائم مدائم ہے نا کبھی کبھی اس کے آسان خطا ہوتے ہیں لیکن حکومت نہیں جان نہیں اب حکومت جو ہے اس وقت مشکت کے ان کو کرنا پڑ رہی ہے اوپوزیشن کو جلسے خرچے بندے اکٹھے کرنا ریلیاں سردی گرمی صبح شام دھکے خواری یہ تو ان کو کرنا پڑ رہا ہے حکومت تو اس وقت تولین میں بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہے تو حکومت ان کو ایکسپوز کرے گی کہ یہ سب مل کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے جس سے حکومت کو الٹیمیٹی دوزار تیس کے الیکشن میں سٹینٹھ ملے گی کانفیڈنس ملے گی دوسرا حکومت ان کو تھکا تھکا کے مارے گی کہ دوزار تیس کے الیکشن سے پہلے کیمپین سے پہلے یہ اپنی ساری طبانہیاں ایکزاوسٹ کر چکے ہوں جب الیکشن اناؤنس ہوگا دوزار تیس کا تو پھر یہ لوگوں کے سامنے کچھ بیچ دے کے قابل نہیں رہے اوکے تینکیو ویری مچ امیر باہ صاحب تجزہ کارہ ہیں سینئر انکر پرسن ہے مرسط موجود تھے اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ حکومت کیا کرے گی حکومت کیا سوچ رہی ہے تو امیر باہ صاحب کے مطابق حکومت ان کو ایکسپوز کر رہی ہے حکومت دکھا رہی ہے کہ جی اوپوزیشن کچھ بھی نہیں کر سکے اور سب سے زیادہ تولہ یہ اوپوزیشن کی صرف ہو رہی ہے حکومت تو پاویلین میں بیٹھ کر تمام طرح صورتحال دیکھ رہی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اندرونی طور پر تو سیاسی محول گرم ہے لیکن بیرونی محاصل پر بہت سارے چلنجز کا سامنے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہی ہے یہ نہیں ہو ظاہر بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ اندرونی طور پر تو سیاسی جو حالات چل رہے ہیں اس پر بریک سے پہلے بات کر رہے تھے لیکن بیرونی محاصل پر بھی بہت سارے چلنجز کا سامنہ ہے خاص طور پر ہمسائے ملک بھارت پاکستان کا عالمی سطح پر امیج متاثر کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے اور ہمیشہ سے انہوں نے لابنگ کی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے عالمی سطح پر رسوائی کا سامنہ ہو لیکن پاکستان نے ڈوزی ارتز بھی پیش کیے پاکستان نے کلبھوشن کے حوالے سے بھی تمام طرح ثبوت پیش کی اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں پاکستان مدلل طریقے سے اپنا جو معاملہ ہے وہ اٹھاتا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی اور بھارت کے اندرونی طور پر جو تحاریق چل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں بھارت اندرونی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن موڈی کی پالیسیز اب پوری دنیا کے سامنے بھی آ رہے ہیں پاکستان نے اس ساری صورتحال میں کیا کر سکتا ہے کیونکہ موڈی حکومت جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی بھی کر رہی ہے بھارت میں غیر ملکیوں کو نتنے انداز میں لوٹا جانے لگیا جی ہاں کال سینٹرز کے ذریعے لوٹنے کا دھندہ بھی نقاب ہو گیا ہزاروں امریکی شہریوں کو کروڑوں ڈالر سے محروم کر دیا گیا نئی دلی میں امریکیوں کو لوٹے والے پچاس بھارتی شہری گرفتار بھی کیا گئے ہیں دو سالوں کے دوران چار ہزار پانچ سو امریکی جو بھارتی ہیں ان کی دھمکیوں میں آئے ہیں اور چودہ ملین ڈالر سے زیادہ رقم فراڈ کرنے والوں کو منتقل کی گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے کہ بھارت ایک تو جس طرح سے فراڈ میں ملوث ہے اور عالمی صدہ پر کوکو پامال کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو پروپوگنڈا کرنے والی پاکستان کے خلاف بھارتی ویب سائیڈز پانچ سو پچاس سے زائد ہیں وہ بھی نکاب ہوگی ہیں پچھلے ہفتے ہم نے ڈس انفل لیب کے حوالے سے بات کی تھی اور اس بار ہم بات کریں گے جالی ویب سائیڈز کے حوالے سے کہ اب کیا بھارت کا نام دہشتگردی میں ملوث ہونے کے بنا پر بلیک لسٹ کیا جا سکتا اور خاص طور پر اب پاکستان کا مزید کیا کردار ہونا چاہیے پاکستان کا مزید کیا کردار ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے برگیڈی ریٹائر ہاریس نواز صاحب تک دیکھا رہا ہے مجھے پرگیر میں ویڈیو لنک کے ذریعہ جوائن کر چکے ہیں برگیٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا برگیٹ صاحب بھارت پاکستان کو بدنام کرنی کی ہمیشہ سے کوشش کرتا آیا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے عالمی سطح پر کشمیر کے حالات دنیا کے سامنے یا نہ ہو جائیں پھر پاکستان میں جس طرح سے دہشتگردی کے واقعات کیے جس طرح سے مختلف قسم کی کاروائیوں میں ملوث رہا پاکستان نے ڈوزیرز بھی پیش کیے اب پاکستان کے خلاف جالی ویب سائٹس کا جو معاملہ سامنے آگیا ہے بھارت پروپوگینڈا کرتا ہے اس کو پاکستان اب کس طرح سے مزید کاؤنٹر کر سکتا ہے دیکھیں یہ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے بی بی سی نے ان کو ایان کر دیا ای یو ڈس انفو جو لیب ہے اس میں سات سو پچاس میڈیا ڈیفرنٹ جالی چل چلا رہے تھے اس کے بعد آپ کے سامنے کس طریقے سے ایک مرے بے بندے گئے دوزہ چھ میں مرا ہوا تھا اس کو لے کے شو کر کے سلام پہ چلا رہے تھے یہ دنیا کو سم معلوم ہے اور اگر برطانیہ میں سوزر لینڈ میں اور بیلجیہ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی کمبر نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ٹیسٹ اپروول ہے اور جائے جوناٹی نیشن میں جا کے بھی یہ سب کچھ یہ کرتے رہے ہیں پاکستان کو اس کے لیے اورگنیشن تھے ہیں وہاں بات کرنی چاہیے پھر سائبر نیٹ ورک کے جو ایک نئے رول بنے ہوئے ہیں اس کے پر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ان ہاؤس ہمیں ایک ایسا سیٹ اپ اورگنائز کرنا چاہیے جو ان کو کاؤنٹر کر سکے اور ہمارے بڑے اچھی جنرلیسٹ ہیں ہمارے بہت اچھی رائٹرز ہیں سب کو اس کے بارے میں مل کے ایک جوانٹ سرنٹیجی بنائیں اور اس کا کاؤنٹر کریں اور ساتھ سے دنیوں کو بتائیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے ابھی آپ کے سامنے ہمارے فورم ملسین نے کہا آج بھی پریس کارفنس کی ہے دبائی میں وہ بتایا کہ انڈیا کس طریقے سے فلیگ اپریسی کے تیاری کر سکھ ہے کیونکہ ایک لڈا خمین کو چائنہ نے مارا ہے کشمیری نوجوان کشمیریوں مارا رہے ہیں منورٹیز پرابلم چل رہی ہیں سی اے اور اینر سی آپ کے سامنے کنڈیشنز کیا ہیں اور اب انڈیا پورے پنجاب میں ہریانہ میں پر راجستان میں پنجاب میں یہ سب جگہ پر جس تھی کہ اسے وہاں آپ سکھ کسان کھڑے ہو گئے ہیں یہ سیچوئشن ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے ان کا چار کا انتہاب ہندو کا ٹیولٹولا جو ہے ٹیوریس کا یہ وہاں پر چاہتے ہیں صرف ہندو رہ جائیں باقی سب چلے جائیں اور اس کے لیے یہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں سٹیٹ ٹیوریزم یہ کر رہے ہیں گلومبل ٹیوریزم یہ کر رہے ہیں اسلام فوبیہ کے لیے یہ پیسہ لگا رہے ہیں نئی تندیمیں بنانے ہیں پانچ ملین ڈالرین انہوں نے الوکیٹ کیا ہے پاکستان جو پر فلیگ پاکستان ہائی بریڈ وار کا جنہوں نے اور جو ایک نیا ٹیک کیا ہوئے ہر طریقے سے پاکستان کو ٹارگٹ بنائے ہوئے کیونکہ اس میں دوسرے بڑے ملکوں کی بھی ان کو ٹیسٹڈ اپروول ہے کہ وہ چاہتے ہیں سیپیک کامیاب نہ ہو ہمارا سیپیک آپریشنائز نہ ہو ہم اکرامی ترقی نہ کریں کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں ایک نوکلر ملک ہیں اکرامی ترقی کریں گے تو اپنے فیض سے ملکی مفادات میں کریں گے دے وانٹ کے مائے بارڈ وینڈ کی طرح دیکھتے رہے ہیں یہ وجہات ہیں جس کے وقت سے یہ سب کچھ کریں لیکن پاکستان کو ہم نے آج بڑے دنیا کو سب کو بتا دیا کہ انڈیا کیا چاہتا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں ہمیں پوری انفرمیشن ہے ہماری ڈیلی نلتی دنیا کی نمبر وان ہے اس لئے میں آج حرکت جو موف کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے سوچتا ہے ہمیں وہ پہلے پتہ چل لیتا ہے اور اگر کریں گے تو اس سے پہلے انڈیا کو ایک بورننگ ہے کہ ستائیس فروری کو ضرور یاد رکھو جس طریقے سے تمہارے جہاز گرائے تمہارے چیف آمیس ٹاپ کی ہم نے جان بخشی کر دی تمہارے پائلٹ کو ہم نے چھوڑ دیا لیکن اب تمہیں ہم ایسا سبق دیں گے کہ آئندہ تم پاکستان کے طریقے میں نہیں دیکھو تو برگرٹ سب اگر بھارت کے اپنی شکل دیکھی جائے تو ٹوریزم کے حوالے سے بھارت غیر محفوظ ملک ہے ریپ کی ریشو وہاں پر سب سے زیادہ ہے کرائم ریشو وہاں پر بہت زیادہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس خطے کا ام تباہ کرنے کے لیے بھارت اس طرح کی پولیسیز بناتا ہے اس طرح کی تمام تر کاربائیوں میں ملوث رہتا ہے اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے بھارت جس طرح سے یورپین بلوگ بنا کر پاکستان کے خلاف پروپوگینڈا کر رہے ہیں کیا پاکستان کو بھی اسی طرح سے انٹرنیشنل لابنگ کرنی چاہیے دیکھیں پاکستان کو ہر وہ پوسیبل طریقہ کرنا چاہیے جسے انڈیا کو ایکسپورز کیا جاتا ہے چاہے وہ ہمارے فوراں جتنے ہمارے انبیسٹریز ہیں وہ یہ کام کریں ہمارے یہاں کے فوراں منسٹر کو کام کرنا چاہیے وہ ضرور ملکوں کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کھیل کھیل دیں یہ پتا ہے کہ جس کھیل انڈیا کھیل اگر دو نیوکلی ملکوں میں لڑائی ہو جائے ایک تو لڑائی کے ڈائنمکس کسی کو نہیں پتا ہوتی ہیں نمبر ٹو اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ کہاں انڈ ہوگی وہ کسی کو نہیں پتا ہوتی ہے اس کی آپ پر لپیٹ میں اس ریجن کے علاوہ دنیا کیسے آئے گی وہ بھی دنیا کو پتا ہے ہمیں ان کو ورننگ دینے جی خاص طور پر ہمارے ریجن میں اس وقت رشیہ ہے چائنہ ہے ایران ہے ہمیں ان کو لادمی confidence لین ہے اپنے اسلامی ممالک کو بتائیں ان کو بتائیں جی ترکی کو بتائیں جی ہمارا ایک بہت درینہ بھائیوں جیسا ملک ہے وہ ہے ملیشیا ہے سعودی ربیوی کو بتائیں جی ہمارے تعلقات تھوڑا سے سٹین ہوئے ہوئے ہیں اور امریکہ ایکٹری انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پیس جنوری سے پہلے پہلے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے پھر نئی administration آجائے گی انڈی policy جی انڈا جائے گی ٹرمپ کے ساتھ انڈیا کا بہت زیادہ گھڑ چھوڑ ہے انڈیا کو پتہ نہیں مدی نے جا کے امریکہ میں سپورٹ کیا ہے اس کو جیتانی کے لیے اس پر بھی ظاہر ہے کہ Democrats کچھ نہیں ہوگے یہ بجوات ہے اس لئے ہمیں آگے بڑھنے ہمیں دنیا کو بتانے اور اس کے لیے ہمیں اپنے یہاں کے M&A's standards کے اچھے ٹیم بنائیں ملکوں میں بھیجن جن کے کمیونکیشن سکلز اچھو ہونے چاہیے کشمیر کمیٹی ان کو بھیجن چاہیں دنیا کو بتائیں what is happening اور اس کے خدا نہ خاص کیا اثرات ہوں گے پوری دنیا کے پر جب ہم یہ بتا لیں گے تو میرے یقین ہے کہ دنیا انڈیا کی طرف مو کرے گی ان کو جوتے لگائے گی ان کو رسٹین کریں گی اور جو یہ چاہ رہے ہیں اپروور لے لیں کام امپورٹن ملکوں دیں تو وہ بھی نہیں کمیلے سی بگیٹ سب اب جس طرح سے بھارت کو امریکہ کے حوالے سے ہمیشہ پوشتپنائی حاصل رہی ہے بھارت کو کہیں نہ کہیں عالمی سطح پر تمام تر جو سوپر پاورز ان کی سپورٹ بھی حاصل رہی ہے لیکن اب جس طرح سے بھارت جو اناثر ہے ان کی بھی سرپرستی کر رہا ہے اب امریکہ کے اپنے لوگ ہی بھارت کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں کیا اب وہ تمام تر ممالک جن کی پوشتپنائی بھارت کو حاصل رہی تھی کیا اب وہ کہیں نہ کہیں بھارت کے حوالے سے کچھ اقدامات کریں گے کچھ نہ کچھ آواز اٹھائیں گے دیکھیں جس طرح یورپ میں جس طرح امریکہ میں جریدوں میں لکھا جا رہے ہیں ہم نے چھوڑ مچ آ رہی ہیں تو وہ تو پوری کوشش وہ اب اس طرح ان کے لیگ انڈیا نے کیونکہ انڈیا ڈیلیویر نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی کیونکہ سی پیک وہ نہیں بنا چاہتے وہ چائنہ کو اسے ریجن میں نہیں سٹرانگ دیکھنا چاہتے وہ گوادر پورٹ کو اپریشن زورہ نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے انڈیا کی ہر وہ بات برداشت کرتے ہیں انڈیا کہہ دیں کہ آپ نے یہ ٹاسکنگ پوری کرنی ہے لیکن اس لیے پاکزان فوج نے دو ڈوین ریس کیے چائنہ ہماری پوری سپورٹ نے اور ہم نے یہ تہائیہ کیا ہے کہ ہم نے یہ منصوبہ کامیاب کرنا ہے ہم نے ایکنومک ترقیق کرنی ہے ہم نے آئیے میں ورڈ برنگ چمہل سے نکال لے اس کے لیے ہمارا فوران ایکسی فورٹ ہے جو بھی ویری ویری ڈپلومیٹک افینسیو بیٹھانے کی ضرورت ہے وہ چلا جائے اس کے بعد اسی طریقے سے جو ہمارے جتنے منہ ایمبیسیز کی بات کی وہ یوریٹی نیشن میں چائنہ کو کانفرنس دے کے دوبارہ ایک ریزولیشن لے کے جائیں انڈیا کی یہ جو حرکتیں ہیں پھر ہمیں ایفر ٹی ایف میں جانا چاہیئے ہم ایفر ٹی ایف میں کیوں نہیں جاتے ہیں نیچھا ہے راجنات سنگھے اور جو کچھ بھارت میں کھن بھارت کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں نے بھی شور ہو جانا شروع کر دی وہاں کے میڈیا نے بولنا شروع کر دی وہاں کے مارڈرٹ ہندو نے بولنا شروع کر دی وہاں کے جنرل ڈیس نے بولنا شروع کر دی انڈیا ترمنٹس پریشن میں اور یہی وجہ کہ وہ چاہتا ہے پاکستان میں فلیگ آپ پریشن کرنا تاکہ اپنے عوام تینشن ڈیویٹ کرے دنیا کے ٹینشن ڈیویٹ کرے پاکستان کو کرے پاکستان میں اچھا بات ہو یا ابھی کوئی ایسا کرے گا ٹانگوٹ اوری یا پلواما جیسا کوئی انسلینٹ کرے گا پاکستان میں بلینگ کرے گا یہ اس کی سطح پہ بھی سب کو بتا کیا ہو رہا پاکستان پی فائی مالک کو بتا دیا پاکستان کو سب معلوم ہیں کیا کرنا چاہ رہے انڈیا جو پلان کر رہے ہمیں سب معلوم ہیں اسی لئے ہم نے دنیا کو پہلے ٹائم پہ برا دیا کہ کل یہ نہ نہیں ہمیں تو نیوکرل ملک ہیں ہم نے یہ نیوکرل ویپن یہ کھلاو سمجھ کے نہیں بنائے ہیں ہم نے ملکی دفاع لی بنائے ہیں ہماری پالسی ہے کہ ہم پیس کو لینا چاہتے ہیں لیکن اپنے ملک دفاع کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں اور ہم جائیں گے یہ بات میں ان کو بتانے کی بہت شکریہ برگی پاکستان کی بھارت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو تمام تر ممکن آپشنز کو برئے کار لانا چاہیے انہیں دراک ہو بھی چکا ہے بھارت پورے خطے کا امن دعو پر لگا ہوا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شہر قائد میں جرائیم پیشہ اناسیر پھر سے متحرک ہو گئے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے یہ نیوز آر آل ریٹ جی ویلکم بیک بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ اور ہم شہر قائد کی بات کریں گے روشنیوں کی شہر کی بات کریں گے کراچی میں امن آ چکا تھا ابھی بھی امن نہیں ہے لیکن ڈکیٹی اور چوری کی واردات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آئی روز میڈیا پر بھی مختلف قسم کی واردات ریپورٹ ہوتی ہیں اور سب سے جو اہم سوال یہ ہے کہ ایک قسم کی واردات ہوتی ہے تو اسی طرح کی واردات اسی سے ملتی جلتی واردات بڑھتی جاتی ہیں اگر اگواہ ہوتے ہیں تو اگواہ کی واردات بہت زیادہ ہوتی ہیں مختلف علاقوں سے قبریں آتی ہیں اگر کہیں پر چوری اور ڈکیٹی کی واردات ہوتی ہیں تو مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیٹی کی واردات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کراچی میں اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پولیس اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے مجھے ویڈیو لنک کے ذریعہ جوائن کیا ہے سی آئی انسپیکٹر کراچی سے ہیں آسیم صدیقی صاحب نے آسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آسیم صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں وارداتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ وارداتیں ریپورٹ بھی ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہیں کیا واقعتاً وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس میں صداقت ہے اور اسی ریشو کے ساتھ واردات بڑھ رہی ہیں یا ریپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہیں نہیں اصل میں ایک تو یہ ہے کہ بیرزگاری دوسرا وہ کرونا کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ بیرزگار ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اب آج کل ہر بندہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ مارے اور نوکرییاں ہیں نہیں تو ظاہر ہے وہ وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو وارداتوں کو روکنے کے لیے پھر کیا اقدامات کیے جارہے ہیں اگر بیرزگاری بڑھے گی تو پھر جرائم اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے نہیں اب اس پر پولیس بھی اپنا کردان آدھا کر رہی ہے اس کے علاوہ خانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں رینجرز ہیں اس کے علاوہ یعنی جو بھی اس کے لیے ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور چیک بیلنس ہو گیا ہے سنپ چیکنگ مختلف جگہوں پر اچانک سپرائز چیکنگ کرتے ہیں یعنی پکڑے بھی جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہے اضافہ لیکن ایک بار جب پولیس متحرک ہوتی ہے تو اس کے بعد کاروائی عمل میں لائی جاتی ہیں تو جرائم پیشہ ناصر بلکل رک جاتے ہیں جرائم میں کم ہی آ جاتی ہے ڈکیٹی نہیں ہوتی چوری نہیں ہوتی تمام تر وارداتیں رک جاتی ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر سے وارداتیں اسی تسلسل کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں تو کیا اس ڈیوریشن میں پولیس جو متحرک ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے یا آپ لوگ دامات کرنا بند کر دیتے ہیں نہیں نہیں پولیس تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اصل میں یہ سارا انٹیلیجنس بیس کے اوپر یہ سارا کام ہوتا ہے کیونکہ اب اتنا بڑا شہر ہے اس میں پولیس ہر طرف تو نظر نہیں رکھتی تو یہ سارا انٹیلیجنس بیس پہ کام ہوتا ہے اور باقیدہ جو پہلے جو اس سے پہلے بند ہو چکے ہوتے ہیں جیلوں میں جو ہوتے ہیں وہ جو زمانت پہ آ جاتے ہیں جب زمانت پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ در چیک کیا جاتا ہے تو یہ کہ قابو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس میں بس چیک بیلنس رکھا جائے تو انشاءاللہ یعنی کمی آئے گی پولیس شہر بہت بڑا ہے پولیس نظر نہیں رکھ سکتی ہر جگہ پر ہر علاقے میں تو پھر کیا پولیس کی نفری زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے یا پولیس محکمے کی نیگلیجنس ہے کہ وہ ایک سادہ سا جواب دے کے جی نظر نہیں رکھی جا سکتی اس وجہ سے جرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں یا نفری بڑھانے کی ضرورت ہے نہیں اصل میں واقعی دیکھیں جس طرح آبادی یہ کرنا چاہیئی اس حساب سے جو ہے یعنی تقریباً پندرہ ہزار عوام کے اوپر ایک پولیس والا ہے تو ظاہر ہے اب پندرہ ہزار کے اوپر ایک بندہ آگر نظر رکھنے والا ہو تو ظاہر ہے کتنی نظر رکھے گا وہ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی طرح نفری بڑھانے کی ضرورت ہے پولیس بہت کم تعداد میں وہاں پر پولیس میں ریفارمز بھی کرنے کی ضرورت ہے نہیں پولیس میں ریفارمز تو ہو رہا ہے ان کو ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں یعنی اس پہ کام تو ہو رہا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت آپ اس میں برمایہ فرق دیکھیں گے تو ایک جب واردات ہوتی ہے اگر کسی علاقے میں اقواہ ہوتا ہے تو پھر اقواہ کی بہت زیادہ واردات نہیں شروع ہو جاتی ہیں اگر کئی پر چوری اور ڈکیٹی ہوتی ہے تو چوری اور ڈکیٹی ہی واردات میں مختلف علاقوں میں ریپورٹ ہوتی ہیں ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی طرح کی واردات میں تسلسل آ جاتا ہے مختلف قسم کی واردات نہیں ہوتی اور جب واردات شروع ہوتی ہیں تو بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں جب رک جاتی ہیں تو بلکل رک جاتی ہیں بلکل صحیح بول رہے ہیں بلکل صحیح بول رہے ہیں لیکن یہ اصل میں میڈیا پہ بھی ایک ٹرین جب چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں پہ اگر کرنڈ لگنے سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر لوگ کرنڈ والی ساری خبریں چلی ہوتی ہیں اسی طرح اگر ڈکیٹی کی ایک خبر چلتی ہے تو پھر سارے چینلز پہ وہی خبریں چلنے لگتی ہیں تو اس لیے وہ دیکھنے میں ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اغوا کے ساتھ ساتھ اڈکیٹی اور چوری کی وارداتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں سٹریٹ کرائم بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ریپورٹ صرف اغوا کی یا کوئی ایک قسم کی واردات ہو رہی ہوتی ہے نہیں نہیں سارے ریپورٹ ہوتے ہیں آج کل تو ہمارے ہاں پر ایک بانٹرنگ ڈیکس بنا دیا ہے کہ وہ اگر کسی کا ایون کے موبائل چینے نہیں چوری ہو جائے یا گر جائے تو ہم نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہر ڈسٹرک وائز جو ہے وہ بنائے میں سیل بنائے میں جس کے اندر لوگ اپنا جو ہے نا آئی می آئی نمبر نوٹ کرواتے ہیں اور وہ اس میں جیسی کوئی سیم ڈلتی ہے تو پتہ چل جاتے ہیں یعنی موبائل فون وغیرہ چیننے اس سے زیادہ ریکاوری زیادہ ہو رہی ہے یہ بتا دوں میں آپ کو ٹھیک ہے بہت شکریہ آسم صدیقی صاحب سے انسپیکٹر ہیں کراچی سے مرسط موجود تھے اور بہت زیادہ عوام ہے وہاں کی کراچی کی اور وہ جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ کراچی میں پولیس پندرہ ہزار لوگوں پر ایک پولیس افسر تائنات ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پر نظر نہیں رکھی جا سکتی لیکن غالباً پولیس کی نفری بڑھانے کی ضرورت ہے یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی لوگ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ہر جگہ پر نظر رکھی نہیں جا سکتی اور جرائم پیشہ جو اناثر ہیں وہ متحرک ہیں اور وارداتوں میں اضافہ ہوتا جائے اس حوالے سے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے نوٹس لینے کی ضرورت ہے آج کی پرگرام سے اجازت دیجئے حلانے کے بعد